السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آیا الحمدللہ انشاءاللہ آپ نے ضرور سوچا ہوگا اور اس انگل سے بہت سوچا ہوگا سوچنے کی کوشش کی ہوگی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جس کا ہم پہ ہر وقت صبح جام نزول رہتا ہے اور انشاءاللہ اسی چیز کو لے کے ہم آگے چلیں گے کیونکہ جب تک سوچ نہیں نا بدلتی ہم ڈائریکٹ نصیت کرنے لگتے ہیں یہ مت کرو یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ کیوں کیا یہ نہیں کرنا چاہیے تک اصل چیز ہوتی ہے کہ پہلے سوچیں تو صحیح اور جب تک آپ خود نہیں سوچیں گے دوسرے اپنی سوچیں آپ کے اندر انڈیلتے دیں گے تو ای ہوپ کہ اگر آپ نے اتنے دنوں سوچا ہوگا نا تو آپ کے ذہن میں ضرور کچھ نہ کچھ آیا ہوگا سوچنے سے جب سب سے بڑی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بھی آئے گی وہ یہی ہے کہ میں ہوں اور میں پورے وجود کے ساتھ ہوں اور میرے رب نے مجھے میرے پورے وجود کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تو بے مقصد نہیں بھیجا پورے اوزار دے کے پورے اسفاق دے کے پورے مال دے کے پورا وقت دے کے تو اس نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں پھر اپنے اوپر نظر ڈالتی ہوں تو آپ نے اب اپنے آپ کو جان جان اپنے بارے میں سوچنا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اپنے آپ کو وقت دینا ہے اور جب آپ اپنے آپ کو وقت دیں گے تو پھر آپ کے وقت بھی بدلے گا آپ کے حالات بھی بدلے گی جیسا کہ ہم پچھلی کلاس میں ہم نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے آپ سوچنا ہے انشاءاللہ جنہوں نے سوچا جنہوں نے نہیں بھی سوچا آگے سوچتے رہیں گے اور وہ ضرور تھوڑا بہت میرے نزدیک کس نتیجے پہ پوچھ گئے ہوں گے کہ واقعی ہے کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اب ہوتا ہے یہ کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا اور جو ہم سے چھین گیا یا کم ہے یا بقول ہمارے کم وہ ہمیں ہمیشہ رنج کا ہمارے لئے باعث بنتا ہے تو آج ہم اس چیز پہ دھیان دیں گے جو گزر گیا سو گزر گیا گیا اب سوچنے سے پہلی چیز کیا آتا ہے جو جوانی تو بیکار کاموں میں گزر گی سلائیت تو لایانی کاموں میں گزر گی وقت کی تو قدر ہی نہیں کی اور اب دل چاہتا ہے یہ بھی کروں وہ بھی کروں اب صحت اجازت نہیں دیتی عمر اجازت نہیں دیتی وقت اجازت نہیں دیتا حالات اجازت نہیں دیتے مسائل اجازت نہیں دیتے یہ ساری باتیں نیگٹیب ہیں کچھ بھی نہیں بدلا کچھ بھی نہیں گزرا آپ گزر گے گیا آپ کی صحت اجازت نہیں کی آپ اپنے ساس ابھی سے سوچ دیتے کہ آپ یہ سمجھے آپ اور میں آج پیدا ہوں آج ہماری زندگی کا آغاز ہوئے تو ہم نے اب جو گزر گیا سو گزر گیا لیکن اب جو گزارنا ہے وہ گزرنے نہیں دیں گے اب اس کو میں استعمال کریں گے اس وقت کو ہم مسروفیت کی کینچی سے کٹیں گے اپنا ٹائم جیول بنائیں گے اپنے آپ کو مسروف رکھیں گے ماضی میں جینا اس کے غموں اور اس کے علمیوں کو یاد کرتے رہنا اور ان پر رنج کرنا نہ صرف بے وکوفی ہے بلکہ ہماکت بھی ہے کس طرح کیونکہ کوئی فائدہ نہیں نہ وہ وقت لوٹ کی آئے گا نہ وہ کمیاں اب پوری ہوں گی نہ وہ کوتائیاں واپس آ سکتی ہیں نہ وہ بے وکوفیاں صداری جا سکتی ہیں لیکن اس کے اوپر مزید آنے والا اور گزرنے والا بہترین وقت رنج و غم کے حوالے کر دینا کیا یہ بے وکوفی نہیں ہے ہماکت نہیں ہم خواتین ہیں نا میں میشہ خواتین کو انہی کی طرح کی مثال دیتی ہوں میری شادی ہوئی تو فائستہ میرے نام نے مجھے یہ کہہ دیا میری جیٹ نے یہ کہہ دیا میری ساس نے مجھے یہ وکم دے دیا میں نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا سب کو بھولانا ہے جیسے توبہ کے ریزر سے گناہ مٹ جاتے ہیں نا آپ نے بھی ایک لمحے کو چھٹکنا ہے سو گزر گیا وہ گزر گیا بار بار دورانے جو گزر گیا سو گزر گیا کیونکہ اس کو سوچتے رہنے سے جو ارادی کمزور ہو جاتی ہے اور جو موجودہ زنگی نا تلخ ہو جاتی ہے اب نان کو دیکھتے یاد آیا تھا اس نے مجھے اس وقت یہ کہتا میں بھولی نہیں مولانا وعید الدین کہتے ہیں بھولنے والی باتوں کو بھول جو تاکہ یاد رکھنے والی باتیں دماغ میں یاد نہیں اب آپ بھولی کچھ نہیں مانا کہ بہت کچھ آپ کے ساتھ ہوا نہیں نہیں کہتی نہیں ہوا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ جانوں کس کے ساتھ کیا کیا بیٹی میرا یہاں اس لیکچر کا مقصد یہ کہ جو بیٹ گیا تو بیٹ گیا آگے نہیں بیٹنا چاہیے نہ ہمارے ساتھ نہ کسی اور کسا ہمیں بدلنا ہے خود کو اپنے عدد کے لوگوں کو اور اس زمانے کو آنے والی نسلوں کو تو پھر یہ سوچتے رہے نا یہ تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے علماء کیا کہتے ہیں ماضی کی فائل لپیٹ کر سوری حکمہ ماضی کی فائل لپیٹ کر رکھ دی جائے اسے کھولانا چاہے کہتاں خوبصورت جمعہ لپیٹے نا سارا کچھ لپیٹے بلکہ ہمیشہ کیلئے بھولا دینا چاہیے اب دیکھیں نا میں ہمیشہ مثال سا سندھاتی ہوں گھر میں آپ نے نیا فریج لانا ہے تو پرانا پہلے آپ سیل آؤٹ کرتی ہیں تاکہ جگہ بنیں آپ کتی دو دو کیا کرنے ہیں جگہ بھی نہیں ہے بجلی کا بل بھی زیادہ آئے گا ایک موت ہے پہلا سیل آؤٹ کرتی ہے وہ پیسے اس میں ڈال کے تو نیا ریا ہے لیکن جو اپنے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں ہمارا کیا معاملہ ہے ہمارے تلقات اچھے ہو جاتے ہیں جب ہم اس سے ملتے ہیں تو پیچھے رین کیا چل رہی ہوتی ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا ہم جگہ ہی نہیں بناتے ہیں سپیس ہی نہیں بناتے ہیں اور دن بدین ہمارے رنگ روپ ختم ہوتے جاتے ہیں ہمارے اصلاحیت ختم ہوتی جاتے ہیں کڑ کڑ کے ہم اپنی سیٹے خراب کر لیتے ہیں تو فائل کو نہ صرف لپیٹے بلکہ اس کو کبھی کھولے نہ بلکہ رکھ کے موچیں کہاں رکھئے ہیں کسی ایسے ڈپے میں ڈال کے بان کر دیا جائے جس ڈپے کی یاد ہی نہ لینا کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر چکا نہ اس کی یاد اس سے لوٹائے کی نہ کوئی غم یا رانج یا فکر اس سے زندہ کر سبتی ہے دیکھیں باز اب ہوتا ہے آپ ماضی میں بہت کچھ بننا جاتے ہیں لیکن آپ کو اچانک کوئی ایسا حادثہ اب کتنے میرے دل لوگ ہیں واقعہ آسانی کا ٹائم نہیں ہوتا ٹھیک تھا اچانک ماغب کی ڈیتھ ہوگی ایکسیڈن میں اور ان کی سکولنگ بھٹا کے انہیں عام سکولوں میں وہ نہیں کر سکی کچھ لیکن آگے پڑھے جب وہ بڑھے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اب ہاں کیا کر سکتے ہیں میرے اپنے کچھ ریلیٹیفز ایسے ہیں میں ان کے نام نہیں لوں گی اس وقت وہ بہترین بزنس من ہیں بہترین ان کے نام کے برائنٹ کی چیزیں پورے پاکستان میں ہیں میرے ساتھ کے لئے ہوئے 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 ہیں میرے ساتھ میں نے ان کو غریبی کے دور میں بھی دیکھا ہے لیکن انہوں نے اب یہ ایشوں نہیں بنایا کہ اگر ہماری حادثات کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن نے ادوری دیا گی تھی اب دیکھنا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر میں اپنا ذاتی چھوٹا سیکھوا کیا بتاؤں کہ اچانک ایسی بیواری میں میں مقتلع ہوئی کہ میں دی ایڈوکیشن رکھ گئی ٹھیک ہے جب میں ٹھیک ہوئی تو واقتہ ہاتھ سے نکل چکا تھا تو اب کیا کیا جائے اب اس چیز کو رویا جائے اس کا دخوہ میں اپنایا جائے جب کس کو دیکھیں دیکھیں کہا جائے میں یہ بننا چاہتا ہوں نہیں بان سکتا بس موبصور کے بیٹھا جائے دیکھنا یہ تھا کہ اگر اللہ نے زندہ بچائے اس بیماری سے تو وہ ابھی زندہ رکھنا چاہتا ہے ایک دن بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے کسی کام کے لیے دکھوں میں گموں میں سوچنے کے لیے نہیں سو ماضی کا مطلب ہے ادم جو ہے ہی نہیں جیسے کہ آپ ادم سے وجود میں ہیں یعنی پہلے آپ تھے ہی نہیں ماضی پرستی کے مرض میں مقتلع لوگ کبھی آگے نہیں بڑھتا ہے اس لیے پلیز اس بیماری سے اپنا پیچھا چھوڑوا لیجئے یہ بڑی سخ بیماری ہے جان لیوہ ہے غم کی موت سے اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائیوں سے پیچھا چھوڑا لیجئے اور آپ دیکھیں جیسے میں اپنی بات کرتی اللہ کچھ دیتا ہے لیتا ہے نا وہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے اس کا بہترین نیمل بدل دینا چاہتا ہے وہ آپ کو جس کام کے لیے چونتے ہیں ہم دوسرے کام کے لیے اپنا آپ کو چونتے ہوتے ہیں وہ وہاں سے وڑ کے آپ کو اس طرف لے آتا ہے جو اس نے چونا ہوا تھا جو اس نے سلیکٹ کیا ہوا تھا وہ بہترین ہے یہ جو ہماری سوچ ہے تو آپ اب آپ پرچھائیوں سے پیچھا چھوڑائیں کیونکہ آپ دریا کو اس کی طرف اصل کی طرف سورج کو جیدہ سے وہ تلوہا اس کی طرف واپس بچے کو ماں کے پیٹ میں واپس دودھ کو ماں کی چھاتی میں واپس اور آسو کو آنکھ میں واپس نہیں لان سکتے نہیں لان سکتے تو پھر آپ ان دنوں کو کیسے واپس لائیں گے جو آپ کی زندگی کی خوبصورت دن تے کسی غم کی نظر ہوئے کسی دکھ کی نظر ہوئے کسی نے آپ کی صلاحیت جہمش کی کسی نے آپ کو دل دکھایا یاد آتی آپ سب کچھ ہار کے بھی اگر اپنی صلاحیت کو نہیں ہار سکتے لوگ آپ سے مواقع چھن سکتے ہیں صلاحیت نہیں چھن سکتے آپ ابھی بھی ہیں اور آپ آگے بڑھ کے یہ بتائیں کہ میں ہوں سو ماضی کے سائے میں رہنا اسے یاد کرتے رہنا اس کی آگ میں جلتے رہنا ایک افسوس ناغ علم ناغ اور ناپسندیدہ چیز ہے ماضی کی کتاب پڑھنے سے حاضر کی بربادی اور وقت کا زہین جو پیٹھ اپنے ماضی کی باتیں بتا رہے ہیں اب آپ فرض کریں کوئی بہت اوچی پوسٹ پہ ہے کسی بھی خودے پہ ہے اس کا نام ہے دنیا میں آپ کہتی ہیں یہ اور میں اگر کلاس فیل ہوتی ہے اچھا جی پھر ہم یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے بس آپ بتا رہی ہیں بتا رہی ہیں آپ دیکھیں وہ کہاں ہیں اور آپ کہاں ہیں آپ کو اس مقام پہ ہونا چاہیے اس سے آگے ہونا چاہیے کسی اور فیلڈ پہ آگے جانا چاہیی تھا ایک ہی کلاس میں تھے وہ آگے اور آپ کہاں ہیں یہ باتیں بتانے کا فائدہ نہیں ہوتا یہ وقت کا زیاں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کا اور ان کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے اور کیا کہا ہے یہ ایک قوم تھی جو گزر چکی یعنی ان قوموں کا معاملہ ختم ہوا ٹھیک ہے ماضی کے گھڑے مرتے اکھارنے اور تاریخ کے پییوں کو پلٹنے سے کچھ آسکنے ماضی کی بات دھرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی ایسے ہو کہ آٹے کو پھر پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کٹی ماضی کا رونا رونے والوں کے بارے میں کہنا ہے ماں کا تم مردوں کو قبر سے نہ نکالو ہم کہتے ہیں گھڑے مردے مت کھاڑو اچھے یہ چیز ہمیشہ تلخی کا سبب بنتی ہے جیسے اچھے مور میں کوئی بات ہو دی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ آج آپ نے کھانا اچھا بنایا ہے ہاں جی آج شکر ہے آپ کو ہمارے کھانے بھی پسند آئے پہلے تو آپ کو اپنی اممائی کے ہاتھ کے پسند آتے تھے فورا مجھے یاد ہے فرس ٹائم آپ نے میری انسلٹس کر دی تھی بینوں کے سامنے فورا یاد ہے جاتی یہ بات کیونکہ ہمیں وہ کھڑکی نہیں بند نہیں کی بند کر دیں نو اس ڈپے کو اس فائل کو اس ٹرمپ کو آج وہ کہہ رہے تھا کوئی بھی آپ کا شہر ہے آپ کا جیٹ ہے بہن ہے بھائی ہے آپ کے لیے چزا کرنا شکر ہے آپ کو پسند آیا مجھے خوشی ہوئی ہے آپ کو پسند آیا ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم حال سے آجز اور ماضی سے چپتے ہوئی ہیں اپنے خوبصورت محلات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کی فرسیدہ کی لوگوں کو روتے رہتے ہیں حالکہ ماضی کو واپس لانے پر تو جنوں انس جمع ہو کر بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں ہوا آگے کو چلتی ہے پانی آگے کو بیٹھتا ہے کاروا آگے چلتا ہے اس سنت کے حیات ہے آپ اس کی مخالفت نہ کریں آگے بڑھیں اب آپ نے آپ کو نکھا رہے ہیں اب آپ جیت کے دکھائیں اب آپ فاتحہ بڑھیں اب آپ کا کنٹرول ہے اب آپ جو چاہے کرنا چاہتی ہیں کریں آگے کو بڑھیں جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کو اچھا لگے گا آپ کے جوانی بھی کر لینا چاہتا ہے آپ کیا فائدہ نہیں آپ ابھی بھی کر سکتی ہیں سپیٹ تھوڑی سلو ہوگی نا چلیں کچھویر خرگوش خرگوش کی کہانی یاد کر لیتے ہیں لیکن جیتا کچھ پہ ہی تھا نا ہم پہنچ جائیں گے منظر پہ آخری دن بھی موت کا بھی جب دن آئے وہ بھی ایسا ہو کہ ہم کچھ کر رہے ہوں بیٹھ کے نہیں تو لیٹھ کے کرنے کچھ تو کچھ کریں اپنی صلاحیوں کو دھونڈیں آگے بڑھیں ہر آنے والا دن آپ کے لیے ایک نئی خبر دیتا ہے ایک موقع دیتا ہے اور آپ جتنا کر سکتی ہیں آپ کریں تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے جائیں تو میری جوانیاں ہمیں لٹا دی جائیں اور ہم جنتوں کے دوستوں بہترین جوانیوں کے ساتھ جاند داخل ہوں تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ ہم جوانی میں یہ کر لیتے آپ کیا وہ واقتی نہیں آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں میں نے جو پہلی آپ کو لیکچر دیا تھا وہ سوچنے کا تھا سوچ بدل لیں کامیاب انسان وہ ہے جو نا کو ہمیں بدل دی یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ کے ہاں یہ میں نہیں کر سکتا میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہی کہ آپ کیا کر سکتی ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں آپ نے کرنا ہے فرق ہے نا آپ سے پوچھا نہیں چاہرہ آپ کر سکتی ہیں کہ نہیں آپ سوچ بدل سکتی ہیں کہ نہیں آپ ماضی بھولا سکتی ہیں کہ نہیں نہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ نے سوچنا ہے آپ نے ماضی کو بھولنا ہے آپ نے نا کو ہاں پہ بدلنے اور وہی پھر بات آجے گی کہ آج پر نظر رکھئے گی صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں صبح کی نماز کو بہترین طریقے سے پڑھیں گے صبح کے اسکار کو بہت انجوائی کرتے پڑھیں تسلی سے صبح کے قرآن کے رکو کو اس کے ترجمے کو اس کی تفسیر کو تسلی سے ہم کہتے ہیں اچھا آج شروع کی ہے پتہ نہیں یہ ختم بھی کر پائیں گی کہ نہیں یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے اس نے تو کوئی معاملہ نہ ہم کریں ہمارے بڑے پریصہ سناتے ہیں کوئی پودہ لگا رہا تھا کوئی نوجوان گزرا اس نے کہا بابا جی اس عمر جز پودہ لا رہے ہو یہ سو سال بعد پھل لگے گا تو آپ نے کہا اس بابا بھی نے کہا چل بیٹا میں نہیں کھاؤں گا کوئی اور تو کھائی گا اب ہم کیا پودے لگائیں نا ہم نے تو مر جا لے ہم لگائیں گے کوئی اس کے سائی میں بیٹھے گا کوئی اس کا پھل کھائے گا تو یہ تو آپ نے سلام کا فرمان ہی ہے نا مسافر کی طرح رہو صبح ہو تو شاہر کا انتظار نہ کرو اس لمحے کو کیونکہ اگلا لمحہ ہمیں بھی نہیں پتا ہم کہا ہوں گے بس آج اور ابھی پہ نظر رکھیں ابھی آپ بیٹھی ہیں نا میرے لیک سے سن رہی ہیں نا آپ ہیں نا کان سے سن رہی ہیں سوچ بھی رہی ہوں گی تو بس آج اور ابھی نہ کل کل جو گزر چکا اور نہ آئندہ پر جو بھی آئے ہی نہیں اس کا بھی تنانا سوچ سوچ کے لکانو ہائی کل کیا ہوگا آگے کیا ہوگا میرے رب میں سب کچھ پلان کیا ہوئے یقین کریں میں بہت مطمئن رہتی ہوں الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں کیوں؟ ایک چیز مجھے بہت پہلے سمجھا رہا ہے وہ بات مجھے سمجھ آگی تھی کہ میرے رب نے انسان کو بنانے سے پہلے تخلیق کائنات سے بھی پہلے سب پلان کیا سورت کیا کرے گا ستارے کیا کریں گے سمندر کیا کرے گا ٹھیک ہے؟ جنات کیا کریں گے فرشتے کیا کریں گے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پہ انسان بنایا اور انسان کیا کرے گا انسان کو کیوں بنایا اب دورہ قرآن میں سب سنتے رہے ہیں ماں کے پیٹ سے لکھ دو ہر چیز لکھ دی پلانر پلان میرا میرا پلانر میرا پلان کرنے والا رب ہے اور اس کی پلاننگ بہتری ہے اور اس کی پلاننگ کو نہ بدلا جا سکتا ہے نہ اس سے انکار کیا جا سکتا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں پلان اسی کو چلے گا ناپس اسلام کا فرمان ہے حدیثِ کتسی ہے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تو اس کو نہیں پسند کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے اس میں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے اور ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے لیکن اگر تو اپنے آپ کو سپود کر دے گا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں اس سب کچھ تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے اور ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے ہونا تو وہی ہے جو میری رب کی چاہت ہے پلینر وہ بیٹھا ہوئے میرا رازق میرا مالک میرا شافی میرا غوث میرا دادا میرا صفیر سب اللہ ہے میری ایک ایک سانس کمالی مجھے کس جس کی فکر ہے اس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے میرا رازق میں نے تو صرف ہاتھ پاؤں گی لانے سو آج صرف آج آپ کی عمر تو بس ایک دن ہے نا اسی دن کا سورج آپ کو ملائے کل ملے گا کوئی دعوی نہیں آج ملے نا انجوائی کریں گا اس لئے دل میں سوچیں سوچیں کہ بس آج ہی تو جین ہے کوئی آج ہی آپ پیدا ہوگی جیسے میں نے کلاس کا سٹینج میں کالا شروع میں کالا آج ہی مر جائیں گے یہ بڑے مزے کی بات ہوتی ہے چلے ابھی میں کہتی ہوں آپ کو آج کا دن ہے آپ نے بس عشاء کے بعد مر جانا ہے بتائیں کیا کریں گے پھر سب کے پلان دیں گے کتنی تھرل آجائے گی ایکٹیو ہو جائیں گے اور یہ جو دل لگایا وہاں ہم کو کہیں گے بھاڑ میں جائے ہوگی ہم وہ وہ کام کرنے جو جو ہم سے آج تک نہیں ہو سکے تو یہ آپ کو تھرل دے دی یہ چیز اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سائوں اور تفکرات اور مستقبل کی امیدوں اور توقعات کے بیچ لٹکی نہیں رہ گی آپ اپنی پوری توجہ ساری صلاحیت ساری ذہانت آج بھی لگا دیں آج کی آپ کی نماز خشور خضو ولی ہو تلاوت کریں تدبر کے ساتھ کریں ترجمے کے ساتھ کریں تفسیر کے ساتھ کریں ذکر کریں جی لگا کر معاملات توازن کے ساتھ نمائیں اپنے اس دن کے اوقات تقسیل کریں اس کے منٹوں کو سال سمجھیں اس کے سیکنڈوں کو مہینے کی مانت خیال کریں آپ لمحوں کی حفاظت کریں سال اپنی حفاظت خود کر لیں گے گھنٹے اپنی حفاظت خود کر لیں گے آج خیر کے بیچ پوئیں آج احسان کریں کیونکہ آپ کی ایک دن کی زندگی ہے نا دوسرے دن سے دوسرے دن کی زندگی ہوگی نا آج کی زندگی تو آپ سوئیں گے تو ختم جس سے بند ہو جائے گا نا پھر دوسرے دن پھر کھلے گا آج درد گزر کر دیں آج معاف کر دیں آج معافی مانگیں آج کناؤں سے سچی طوبہ کر لیں آج خدا کو یاد کر لیں اور سمانے سفر تیار کر لیں اس طور پر کہ آج کا دل پیترین گزریں اس میں عمل اور چین ہو آپ اپنی روزی روزگار اپنی فیملی گھر اور میار زندگی سے خوش رہیں گے قرآن مجید میں ساتھ میں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے تجھے دیا اسے لے اور شکر بجا اللہ نے بانے میں سے ہو جائے آپ کا یہ دن رنج و غم گھبرار اور کینہ کپڑ اور وہ اس حسد سے خالی گزریں آج کچھ آج پریفٹس کرتے ہیں اپنے دل کی تختی پر ایک عبارت لکھ لیں آج 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 میں ہوں آج آپ کو اچھی گرم اور لذیذ روٹی مل گئی ہے تو کل کی سرد اور روکی سوکی روٹی یا آئندہ کی روٹی سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا جب آج آپ کو تھنڈا میٹھا پانی مل گئے ہیں تو کیوں غم کرے کہ کل کے نمکین کھاری پانی پر یا آئندہ کی گرم سڑے پانی پر اگر ارادہ مضبوط ہونا اور فلادی ارادے کے ساتھ انسان اٹھے تو اپنے آپ کو اس زدیہ کا آدھی بنا سکتا ہے کہ میں بس آج ہی زندہ روگا تب آپ دن کا لمح لمح اپنے آپ کو بنانے سوارنے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام آگے بڑھانے کیلئے استعمال کریں گے اس وقت آپ کہیں گے آج کیلئے میں اپنی زبان کی تیزیب کروں گا جیسے ہم چیز کے بولتے ہیں ہائپر ہو کے بولتے ہیں چلا کے بولتے ہیں آج میں تیزیب سے بولوں گا کوئی فوش پا کوئی گالی کوئی غیبت نہیں کروں گا آج کیلئے میں اپنا گھر اپنا کمرہ اس کو ترطیب دوں گی سلیکے سے آج چیز رکھیں گے آج کی دن میں اپنے جسم کی صفائی سوطرائی کروں گی ظاہر کی تحسین اور وضائقات پر توجہ دوں گی آج میں اپنی چال حرکات بات چیز میں توازن پیدا کروں گی آج اپنے رب کی میں آتات گزار پڑوں گی آج ہم سب نماز تھنگ سے پڑھیں گے قرآن پاک کی تلاوت تسلی سے کریں گے آج ہم کوئی کتاب پڑھنا شروع کریں گے مطالعہ کریں گے کیونکہ صرف آج ہی جینا ہے اس لئے اپنے دل میں فضائل کا بودہ لگائیں گے شر کا حسد کا غرور کا بدزنی کا برائیوں کا تمام جڑے آج کارٹنی ہیں فقط آج ہی کی جو زندگی ہے آج میں دوسروں کو فائدہ دوں گی ان کے ساتھ حسنے سلوک کروں گی کسی مریض کی آج آیادت ضرور کروں گی نہ جا سکی تو فون پہ ہی سنگ گم گردہ را کی رہنمائی کروں گی جو ہدایت پہ نہیں ہے انہیں راستہ بتاؤں گی کہ فلان جکا جاؤ فلان ادارے میں جاؤ فلان تمزیر میں جاؤ بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی مسیبت ذروں کی تکلیف دور کروں گی مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں گی کمزور کے لئے سفارش کروں گی کمزادہ کے غم کو دور کرنے کی کوشش کروں گی کمزوروں پہ رہنم کروں گی بڑوں کی عزت کروں گی کیوں؟ آج ہی تو مجھے رہنا ہے اس لئے اے ماضی جا اپنے سورج کی طرف دوب جا میں ہر کس تجھ پر نہ روں گی میں تجھے پل بھر کے لئے بھی یاد نہیں کروں گی کیونکہ تُو جا چکا ہم سے دور ہو گیا اب کبھی واپس نہیں آئے گا اور اے مستقبل تُو ابھی عالم غیب میں ہے میں خواب و خیال کا اپنے آپ کو عادی نہیں بناوں گی جو چیز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں؟ کیونکہ کل تو کوئی چیز ہے نہیں اس کا ابھی وجود ہی نہیں تو اے انسان آج کدی صرف آج ہی کا ہی دن خوش پختی کی لوگت میں سب سے اچھا کر مر اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رہنائیوں اور شادمانیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے مثلا جن پہلوں کی اولاد نہیں نہیں اللہ نے دینی ہے نہیں معلوم اللہ نے نہیں دینی نہیں معلوم ابھی جوانے بہت سے کام کر سکتے ہیں روگ لگا بیٹھے ہیں اور اس غم میں کی جو ہے ہی نہیں جس کا وجود ہی نہیں میرا رب بہتر جانتا ہے کہ اس کا وجود بنایا بھی ہے کہ نہیں جو چیز نہیں اس کے غم میں سیتے پرباد دکھ کے آسوس غم کی کیفیت اس چیز کے لیے بہت بڑی نعمت ہے میں یہ نہیں کہہ رہی اللہ سب کو نوازے پر غمروں نے بھی مانگ مانگ اس کے در پہ مانگتے نہیں لیکن اس کے غم میں تو نہ زندگی لگا دیں دیرنا ہے میرے رب نے کسی کی دعا کے نتیجے میں وہ نہیں بھی تقدیر میں لکھا تو بدل دے گا دے دے گا لیکن کہنے کا مدعہ یہ کہ آپ ہیں تو اپنی قدر نہیں کر رہے جو نہیں ہیں اس کے پیچھے آپ حلقان ہو رہے ہیں تو جو ہے اس کو تو انجوائی کریں مانا کے روزگار بہت اچھا نہیں ہے آمدنی بہت کم ہے ہاتھ ٹائٹ ہیں اس ٹائٹ ہاتھ میں بھی جو ہے اس کو بھی انجوائی کر کے کھائیں چائے روٹی کے ساتھ دال ہے دال بھی خیرہ بڑی مہنگی کھوڑی ہے اچار ہے پیاز سا ہی کھا رہے ہیں اس کو بھی انجوائی کر کے کھائیں جس رب نے آج مجھے پیاز روٹی دی کل وہ مجھے آج جس سے بھی اچھا کھانا دے سکتا ہے شکر تو کل کا ورد کرنا چھوڑیں اور گزرے بھی کل پہ بھی کرنا چھوڑیں پچتاوہ انسان کو نقصان دیتا ہے ہاں پچتاوہ یہ ہونا چاہیے کہ میں آگے والی زندگی نہ خراب کروں اس سے سبق سیکھنا چاہیے سبق سیکھیں آگے بڑھیں زندگی کو انجوائی کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو سمجھیں اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈیں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں یہ جو آپ کو بارہ گھنٹے کہ اس میں سے بارہ تو سونے میں آ جاتے ہیں لیکن جنہوں نے کام کیا ہے جنہوں نے زندگی میں نام کیا ہے قوموں کے لیے کچھ وہ قیر بزریں ہیں تو وہ بارہ نہیں وہ تقریباً اٹھارہ گھنٹوں کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں یا پیس گھنٹوں کا ٹھیک ہے کام سوتے ہیں تو آپ اٹھارہ گھنٹوں کا ٹائم ٹیبل بنا لیں اور جنہوں نے کامیاب ہونا ہے وہ فجر سے بھی پہلے ارلی اٹھتے ہیں تاکہ ہمیں اس وقت کسی کے حقوق ڈیمج نہ ہو ہم اس میں اپنے کافی کام کر لیں سوال آتا ہے نا آپ لوگ کس طرح یہ سب کچھ کر لیتے ہیں ہم کسی قابل نہیں تاریف نہیں میں اپنی چاری صرف سمجھانا چاہتے ہیں اور جنہوں نے دیکھے کہ آج کوئی فیملی کا کام ایکسٹرا ہے اور میرے کاموں پر ضرب لگتی ہے تو اگر آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اس میں وہ سارے کام کر کے رکھ دیں تاکہ اس وقت آپ کو آپ پڑھتا پڑھنا مچیں تو پہلے اٹھتے ہیں وہ ٹائم ٹیبل اپنا ایسا بنائیں فور ویک لگتے ہیں عادت بنانے میں اور عادت بگاڑنے میں اور کچھ علماء کے نزدیک اکیس دن لگتے ہیں آپ اکیس دن کا ٹارگٹ ٹک مارک کریں کلینڈر پہ ایک دن کہیں گے ہی جلدی اٹھ کی سر بھاری ہے امت نہیں ہو رہی کیا کروں سمجھ نہیں آرہا اس طرح کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ آپ کی اس وقت بغیر علاقم کیا آپ پھولے گی آخرت بنانی ہے جنت بنانی ہے جنت الفردوس میں جانا ہے وہاں سب کچھ پانا ہے تو ٹائم ٹیبل بنائیں ایک دن کا اور وہ ایک ہی دن ہر دن آئے گا ٹھیک ہے اس ایک دن کا اور اس ایک دن میں آپ نے ہر کام رکھ کر کے چھوڑا اور ٹک مارک کریں کہ ہاں میری نمازیں میرا اشراق وقت پہ جیسے آج سنوار تھا ایک سنوار تھا جب میں یہ آپ کو دے دی لگ جاتا اور ایک شوال کا مہینہ تھا اور ایک سنوار کے روزے کی ویسی بھی فضیلت تھا تو ٹائم ٹیبل میں ہونا چاہیے تھا کہ آج میں نے روزہ بھی رکھ لکھ 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 پھر میں نے آج جو بھی پڑھنا ہے پڑھانا ہے جیسے میں نے پورے لیکچر میں کہا اب ایک دن کا بس کلکہ نہیں کلکہ سونے سے پہلے بنا رہے گی وہی دن بھی وہی چیز ہمارے پہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے کوکنگ کا ایک واقع یہ نہیں کہ ابھی آج ٹائم ملا تو گیارہ بجی کر لی تو پیر کو پھر ملا تو بارہ پھر ملی تو ساڑھے بارہ پھر پر چلا ممان سرک سے آگے تو میں نے تو ابھی کٹنگ بھی نہیں کیوئی سبسوں کی یہ غلط ہے ایک وقت جو وقت آپ کو لگتا ہے نا کہ مناسب ہے چر کو دھائی بجی کھانا کھاتا ہے لانچ تین بجی کرتا ہے آپ تیار کر کے رکھ دیں تاکہ اس وقت آپ کو ہاں پڑھتا پڑھنا مجھے ہر چیز کا خواتین ہے نا آپ سے بات کری آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل خود دیکھنے ہیں زیادہ سے زیادہ وقت ایسا بنائیں جو پوزیٹیف ٹرام میں لگی آپ کچھ نہیں سیکھ سکی آپ کو شوق تھا کوکنگ کلاسز کا آپ کریں آپ کو شوق تھا کہ میں بوتیک چلانا چاہتی تھی اس میں آگے جانا چاہتی تھی میں دنیا بھی بات کرنی آپ آپ سیکھیں آپ بزنز بین بنے بڑی آپ کو اس وقت حفظ رہ گیا کہ میں قرآن حفظ نہیں کر سکی آپ ابھی کر سکتی آپ کو کس نے کہا آپ نہیں کر سکتی یہ خود سے ہمارے ذہن پر سوار ہے کہ آپ اس عمر میں میں بچوں کے ساتھ کس نے کہا کہ بچوں کے ساتھ اس عمر میں آپ نہیں کر سکتی مجھے ایک حدیث لاکہ دکھا دیں ایک قرآن کی آیت لاکہ دکھا دیں آپ سب کر سکتی ہیں جو بھی کر دیں ٹائم ٹیول بنائے اس میں آپ ایک گھنٹہ بھی چلیں سمپل سی بات کرتی آپ ایک آئیت روز کی حفظ کریں تیس دنوں میں کتنی آئیتیں ہوتی ہیں تیس تو نہ ہونے سے تو بہتر ہے رہا کہ تیس ہوگی کہ اب آپ کے میں کہاں کر سکتی ہوں آپ کو رکو تو نہیں کہہ رہا ہے ایک آئیت ایک آئیت روز کی کریں اسی طرح آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتی ہیں تو آپ ایک گھنٹہ سے لگائیں چلیں آدھا گھنٹہ لگا لیں آپ بہت مسروف رہے آدھا 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 گھنٹہ کبھی آپ کو اس پر میں لیکچر دوں گی کہ کتنے گھنٹے زندگی کے ہم نے ضائع کی آپ اس روزانہ آدھا گھنٹہ اس چیز کو دیں اور چھوڑ دیں آپ کو لگے کہ لو آدھا گھنٹے میں تو کچھ فرق نہیں پڑا لیکن آپ مہینے میں اس کو تیس سے زرہ زر دے آدھے گھنٹے اور دیکھیں آپ نے کتنا وقت اس چیز کو سیکھنے میں لگایا اور کامیاب ہوگی اللہ تعالی آپ کو حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا رخصانہ اجازہ السلام علیکم ورحمت اللہ با 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 با